موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.4 کوسٹن نمبر 1 کوسٹن نمبر 1 میں ہے فائنڈ دا پوائنٹ آف انٹرسیکشن آف دی لائنز ٹھیک ہے تو دو لائنز ہیں ان کا آپس میں انٹرسیکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے پوائنٹ فائنٹ کرنا ہے جہاں پر وہ آپس میں انٹرسیکٹ کر رہی ہیں تو لیٹس پوز یہ ایک لائن ہے ٹھیک ہے یہ ایک لائن ہے اے بی لائن اور دوسری لائن ہے سی ڈی لائن ٹھیک ہے یہ دو لائنز ہیں جو آپس میں انٹرسیکٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو میٹ کر رہی ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر تو جس پوائنٹ پر وہ آپس میں میٹ کر رہی ہیں یہ پوائنٹ ہے ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں یہاں پر انٹرسیکٹ کر رہی ہیں یہ پوائنٹ کلاتا ہے پوائنٹ آف انٹرسیکشن پوائنٹ آف انٹرسیکشن اچھا اب یہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہم کیسے فائنٹ کرتے ہیں کوئی بھی دو ایکویشنز دی ہوں گی ہمیں ٹھیک ہے یا ہم فائنٹ کر سکتے ہیں دو جو ہے ایکویشنز لائنز کی مطلب کہ جیسے پہلے ہم فائنٹ کرتے آئے ہیں کہ ایک ہمیں یہ ایک پوائنٹ دیا ہوتا تھا دوسرا پوائنٹ ہمیں دیا ہوتا تھا ٹھیک ہے اس کے ثروہ ہم یا پھر سلوپ ہمیں ساتھ میں دی ہوتی تھی اس لائن کی تو ہم اس لائن کی ایکویشن فائنٹ کر دیتے تھے پوائنٹ سلوپ فارم سے یا کسی اور بھی فارم سے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے دونوں لائنز کی ایکویشنز آ جائیں گی ان دونوں لائنز کی ایکویشنز کو ہم جب سالو کریں گے جس طرح سے پہلے ہم کوئی بھی دو ایکویشنز کو آپس میں سالو کرتے ہیں ایڈ کر کے سبٹریکٹ کر کے ٹھیک ہے کسی کو ملٹی پلائے کر کے پھر ایڈ کر کے ٹھیک ہے اس طرح سے جو دو ایکویشنز کو کیا کرتے ہیں سالو کرتے ہیں آپس میں تو جو پوائنٹ بنتا ہے x اور y کی value جو بنتی ہے وہ آتے ہیں coordinates اس point کے جہاں پر وہ point جہاں پر دونوں lines intersect کر رہی ہیں یا ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں یا meet کر رہی ہیں تو مطلب کہ یہ ایک ایسا point ہے جو کہ common point آتا ہے دونوں equations کا common point آتا ہے solve کرنے سے وہ common point آتا ہے تو جو اس کے x اور y coordinates آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں ہم دو equations کو solve کرتے ہیں تو اس میں سے x اور y کی جو value آتی ہے وہ اس کے x اور y coordinates ہوتے ہیں اچھا دو lines کون سی آپس میں intersect نہیں کرتی اور کون سی lines آپس میں intersect کرتی ہیں تو دو ہم نے پہلے جو پڑا ہے parallel lines parallel lines کیا ہوتی ہیں جن کا distance آپس میں ٹھیک ہے یہ دو lines parallel ہیں آپس میں ان دونوں lines کا distance ایک دوسرے سے distance ہے ہر جگہ سے same ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں سے اس کا distance دیکھ لیا جائے یہ بھی اتنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ لیا جائے یہ بھی اتنا ہے یہ یہاں سے اس کا distance دیکھ لیا جائے یہ بھی اتنا ہے مطلب کہ یہ lines gerان مطلب کہ یہ لائنز جہاں اس کو externally بھی کر دیں جتنی بھی آگے Hahaha جتنی بھی آگے ہم اس کو لے جائیں ٹھیک ہے meninggasping ایکسٹنڈ کر دیں ان دونوں lines کو تو یہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کو کٹ نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ یہ پیرلل رہیں گی تو پیرلل لائنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں لائنز کی ڈریکشن سیم ہے دوسرا یہ کہ ان کا آپس میں ڈسٹنس سیم ہے اور تیسرا یہ کہ وہ آپس میں کبھی بھی انٹرزیکٹ نہیں کرتی یہ پیرلل لائنز ہیں اور انٹی پیرلل یا پھر ان کو کیا کہہ سکتے ہیں نوٹ پیرلل میں کیا ہوتا ہے نوٹ پیرلل لائنز یہ نوٹ پیرلل لائنز ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کٹ کرتی ہیں ان کو نوٹ پیرلل لائنز کہا جاتا ہے انٹرزیکٹنگ لائنز تو ہم دو پیرلل لائنز کا انٹرزیکشن پوائنٹ نہیں نکال سکتے نوٹ پیرلل لائنز جو ہے ان کا انٹرزیکشن پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں اگر ہم ان دونوں کیونکہ ان کی ایکویشنز بھی تو گیون ہوتی ہے نا ہمیں ٹھیک ہے یا ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یہ ایک لائن گیون ہے ہمیں یہ ٹھیک ہے اور دوسری لائن ہمیں یہ گیون ہے تو ان دونوں لائنز کی ایکویشن بھی ہمیں اگر پتا ہے ہم ان دونوں لائنز کی ایکویشنز کو سالو کریں آپس میں تو ہمارے پاس ایکس اور وائے کی ویلیوز نہیں آئیں گی ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ دونوں لائنز آپس میں پیرلل ہیں یا پھر ان کی سلوپ سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کی سلوپ سے ایکل ہوں گی ٹھیک ہے تب یہ دونوں لائنز آپس میں پیرلل ہیں تو ان دونوں کی سلوپ کو چیک کیا جائے وہ کبھی بھی آپس میں پیرلل نہیں ہوگی ہاں پرپینڈکولر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دو پرپینڈکولر لائنز بھی آپس میں کیا کر رہی ہوتی ہیں انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ انٹرسیکشن پوائنٹ بان رہا ہے تو یہ ہمیں اس ایکسرسائز میں کہ question number one میں کہا گیا ہے find the point of intersection of the lines صحیح ہمیں دو equations دی ہوئی ہیں دونوں lines کی تو ہم question number one start کرتے ہیں question number one ہے پہلی equation ہے x minus 2y plus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ ایک line ہے اور دوسری line جو ہمیں given ہے 2x minus y plus 2 is equal to 0 صحیح تو ان دونوں کو ہم پہلے ہم نے check کرنا ہے کہ یہ دونوں lines کہاں پر کس point پہ کس coordinates پہ کس x اور y coordinates پہ آپس میں intersect کرتی ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ اگر lines ہیں یہ دونوں lines یہ point بنتا ہے تو یہ اس intersection point کے x اور y coordinates ہم نے find کرنا ہے صحیح تو وہ ہم کیسے find کریں گے ان دونوں equations کو آپس میں solve کرتے ہیں صحیح تو ان دونوں equations کو ہم کیسے solve کر سکتے ہیں اگر میں اس equation کو equation number پہلے تو ان کے نام دے دیتے ہیں اس کو equation number one کا نام دے دیں اس کو equation number two کا نام دے دیں صحیح تو اب اس کو solve کرتے ہیں کہ multiplying multiplying equation number two by two صحیح تو کے ساتھ میں multiply کر رہا ہوں کیونکہ اس کا جو y کا coefficient ہے پہلی equation میں وہ کیا ہے 2 ہے minus 2 ہے اس کو ہم نے plus 2 بنانا ہے تاکہ یہ آپ اس میں cancel ہو سکیں ٹھیک ہے تو اس کو میں minus 2 سے multiply کر دیتا ہوں تاکہ وہ plus 2 ہو جائے ٹھیک ہے plus 2y بنجے یہ minus 2y ہو جائے گا ان دونوں کو میں add کروں گا تو آپ اس میں cancel کر دیں گے یہ y ختم ہو جائے گا تو پیچھے ایک variable بچ جائے گا جو کہ ہم اس کی value find کر سکیں گے صحیح تو multiplying equation two by minus two تو multiply کر دیتے ہیں minus two into two x minus y plus two is equal to zero multiply by two ٹھیک ہے دونوں سائٹس پہ میں نے two سے multiply کر دیا minus two سے multiply کر دیا یہ ٹھیک ہے اب اس کو ہم solve کرتے ہیں پہلے تو یہ بن جائے گا minus 4x plus 2y minus 4 is equal to zero صحیح یہ equation number 3 کا نام اس کو دے دیتے ہیں اچھا اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا y y کا coefficient plus two ہے اس کا y کا coefficient minus two ہے اگر ان دونوں equations کو add کر دیں تو y eliminate ہو سکتا ہے صحیح تو یہ ہو گیا adding equation one and equation 1 اور 3 کو add کرتے ہیں تو 1 اور 3 کو ہم کیسے add کرتے ہیں x minus 2y plus 1 is equal to zero یہ ہوگی equation 1 اور equation 3 کیا ہے minus 4x plus 2y minus 4 is equal to zero ٹھیک ہے ان دونوں equations کو add کر رہے ہیں left side left side میں add right side right side made تو یہ minus 4x plus x کیا بن جائے گا minus 3x آ جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ plus 2y اور minus 2y آپس میں cancel ہو جائیں گے صحیح یہ دونوں آپس میں cancel ہو گئے اور یہ ہمارے بس کیا بنا یہ plus zero اس کو کہہ دیتے ہیں اور یہ minus 4 plus 1 minus 3 is equal to zero یہ resulting equation ہمارے بس آگی minus 3x minus 3 is equal to zero صحیح اب اس equation میں سے ہم x کی value find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک equation ہے اور ایک ہی variable ہے تو number of equation اگر number of variables کے equal ہوں تو ہم اس variable کے value find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم point کرتے ہیں minus 3x is equal to 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس minus 3 کو میں right side پہ لے گیا left side سے right side پہ لے گیا تو negative سے positive ہو جائے گا اگر positive ہوتا تو negative ہو جاتا اچھا اگر اس کو مزید solve کرتے ہیں x کے ساتھ minus 3 جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے اس کو right side پہ لے کر جاؤں گا تو divide ہو جائے گا ٹھیک ہے minus 3 اچھا اب x کی value کیا بنی 3 3 سے cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس x is equal to minus 1 آ جائے گا صحیح اچھا یہ x کی value تو آگئی ہمیں x اور y دونوں کی value چاہیے تھی ٹھیک ہے تو اس x کی value کو کسی بھی ایک equation میں 1 2 یا 3 کسی بھی ایک equation میں put کر دیں تو ہمارے پاس y کی value آ جائے گی تو میں equation number 1 میں ہی put کرتا ہوں ٹھیک ہے putting x is equal to minus 1 putting x is equal to minus 1 in equation 1 پہلی equation میں ہی میں put کرتا ہوں x کی value پہلی equation کیا ہے ہمارے پاس x minus 2y plus 1 is equal to 0 x minus 2y x minus 2y plus 1 is equal to 0 صحیح تو اس میں x کی جگہ minus 1 use کروں گا صحیح تو minus 1 minus 2y plus 1 is equal to 0 صحیح تو یہ بنجھے گا minus 1 minus 2y plus 1 is equal to 0 اب یہ plus 1 اور minus 1 دونوں constants ہیں یہ دونوں اور ان کے signs بھی opposite ہیں magnitude بھی same ہے اور signs opposite ہیں تو یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کے اب بچہ minus 2y is equal to 0 ٹھیک ہے تو 2y اب minus 2 جو ہے یہاں پر multiply ہو رہا ہے y کے ساتھ تو right side پہ لے کر جا کر divide کر دیتے ہیں تو یہ بنا y is equal to 0 کیونکہ 0 کے ساتھ کوئی بھی چیز divide کی جائے تو وہ result 0 دیتا ہے تو x کی value ہمارے پاس minus 1 آئی تھی اور y کی value 0 آئی تھی مطلب کہ ہمارے پاس point کے بنا point تھا نا ہمارے پاس پاس کے x اور y ٹھیک ہے x کی value minus 1 آئی اور y کی value 0 آئی یہ ہمارے پاس point بن گیا اور یہ point کون سا point ہے وہ common point ہے وہ intersecting point ہے جہاں پر یہ دونوں lines آپس میں intersect کر رہی ہیں مطلب کہ یہ دونوں lines جہاں پر آپس میں intersect کر رہی تھی اس کی اس کے coordinates ہیں minus 1 0 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ minus 1 0 point پر یہ دونوں lines equation number 1 اور equation number 2 جو represent کر رہی ہیں جس line کو وہ intersect کر رہی ہیں اس point پر minus 1 0 پر اچھا اب question number 1 کا part b ہے اس میں بھی ہمیں دو equations given اسی طرح سے ہم solve کریں گے اس میں ہم ہم نے point of intersection find کرنا تو بالکل same method ہے اس کو solve کرنے دونوں equations کو solve کریں گے ایک equation کو solve کرنا first year میں آپ نے پڑھا تو اسی طرح سے solve کریں جو point x اور y کی values بنے گی وہ intersection point ہوگا تو اسی طرح سے آپ باقی part b اور c question number 1 کے solve کریں گے اچھا اب یہاں پر question number 2 پہ آتے the point and the intersection of the lines دو lines کی equation میں دی ہوئی ہیں اور ایک point دیا ہوئے میں ٹھیک ہے ایک point دیا ہے جس کے coordinates ہیں 2 comma minus 9 صحیح یہ point ہمیں کیون ہے کہ جو اس line کے اوپر لائے کر رہے ہے صحیح let's suppose کہ یہ point لائے کر رہے 2 comma minus 9 ٹھیک تو اس line کی equation ہم نے find کرنی ہے اور ساتھ میں کیا given ہے the intersection of the lines صحیح تو ایک اور point ہمیں given ہے ٹھیک ہے جبکہ وہ point کیا ہے intersection of two lines ہے تو lines کی equation ہمیں given ہے 2 x plus 5 y minus 8 is equal to 0 اور ساتھ میں دوسری equation ہمیں given ہے 3 x minus 4 y minus 6 is equal to 0 اچھا اس question کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا given ہے ایک تو ہمیں point given ہے ٹھیک ہے یہ point given ہے جو کہ اس line کے اوپر لائے کر رہے جس line کی ہم نے equation find کر نہیں ہے اور دوسرا ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک اور point ہے یہ دو lines ہیں یہ دو lines کی equation ہمیں دی ہوئی ہیں اور یہ دو lines آپس میں یہاں پر intersect کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس line کے اوپر آ کر intersect کر رہی ہیں تو اس طرح سے یہ دو points آ جائیں گے ہمارے پاس صحیح ہے ایک تو ہمیں intersection of two lines کا آگیا ہے کہ ان دونوں lines کا intersection جو ہے وہ اس line کے اوپر لائے کر رہے ہے صحیح ہے تو intersection point بھی اس line کے اوپر ہے اور دوسرا جو ہمارے پاس given point ہے وہ بھی اس line کے اوپر ہے تو ہم نے اس line کی equation فائنڈ کرنی ہے تو ہم کیسے فائنڈ کریں گے ایک تو ہمیں point given ہے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ایک point چاہیے ہوتا ہے جو line تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان کی slope ہم find کر سکتے ہیں دو point سے slope find کر لیں اس line کی اور پھر ان دونوں میں سے کوئی سا ایک point ساتھ میں use کر لیں گے تو ہم point slope formula سے equation of line find کر لیں گے ٹھیک ہے جو کہ ہم find کر نی ہے اب سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ point نکال لیں گے اس کے بعد slope نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہ point نکال لیں کے لیے ہمیں کیا چاہیے ان دونوں کا intersection ٹھیک ہے ان دونوں کا intersection point کیسے آئے گا ان دونوں equations کو solve کریں گے ٹھیک دونوں equations کو solve کیسے کریں ہم نے x اور y کی values فائنڈ کرنی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو 3 سے بلکہ اس کو 4 سے ملٹیپلا کر دیتے ہیں اس کو 3 سے ملٹیپلا کر دیتے ہیں ان equations کو پہلے نام دے دیتے equation 1 and equation 2 صحیح تو ہم دوبارہ 4 and equation 2 by 5 صحیح equation 1 کو 4 سے ملٹیپلا کریں تو کیا آئے گا 8x plus 20y minus 32 is equal to 0 ملٹیپلا by 4 is 0 صحیح یہ equation number 3 بن گئی اور equation number 2 کو ہم نے کس سے ملٹیپلا کرنا تھا 5 سے تو اس کو 5 سے ملٹیپلا کرتے ہیں تو یہ بنے گا 15x minus 20y minus 6 5 is equal to 0 یہ ہمارے respond کی equation number 4 صحیح اب ہم نے اس کو ان دونے equations کو solve کرنا ان دونوں equations کو ہم کیسے solve کریں گے تاکہ y ی x eliminate ہو جائے ہم نے اس لئے اس کو 5 سے multiply کیا ڈھیک equation 1 کو ہم 4 سے multiply کیا اور equation 2 کو 5 سے multiply کیا تاکہ ان دونوں کے coefficients یہ after adding ان دونوں equations کو equation number 3 اور equation number 4 کو ہم نے add کیا تو ہمارے پاس یہ equation بنی اب اس equation سے ہم نے کیا کرنا ہے x کی value فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو x کی value ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اس equation سے 23x mine is equal to 62 and x is equal to 62 by 23 صحیح تو یہ بن گی ہمارے بس x کی value ہم y کی value فائنڈ کر سکتے ہیں کسی equation میں put کرتے x کی value کو اور ہم y کی value فائنڈ کر لیں equation 1 میں put کرتے x 62 by 23 ٹھیک equation 1 2x plus 5y minus 8 2x minus 5y plus 8 is equal to 0 2x plus 5y plus 5y minus 8 is equal to 0 ہے تو اس کو میں رب کر دیتا ہوں صحیح اچھا اب یہاں سے بنتا ہے 2 کی جگہ ہم x کی value put کر 62 by 23 صحیح اور plus 5y minus 8 is equal to 0 اس کو مزید سے ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس y کی value آجے گی صحیح ہے تو یہ 2 اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو 62 into 2 کیا بن بن جے گا 124 divided by 23 plus 5y minus 8 is equal to 0 اچھا اب یہاں سے 5y ادھر رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی دونوں ٹرمز دوسری ساتھ پہ لے جاتے ہیں تو یہ بن جے گا 8 positive ہو جے گا اور یہ negative ہو جے گا 124 divided by 23 اچھا اب اس کا لے لیتے ہیں تو 23 23 کو 8 سے multiply کریں تو یہ ہمارا response جاتا ہے 60 divided by 23 is equal to 5y اچھا ہم نے تو y find کرنا 5y برابر ہے 60 divided by 23 کے تو 5 سے اب divide کریں گے y is equal to 60 divided by 23 multiply 5 5 1 is 5 5 1 5 2 is 10 تو یہ بن گیا 12 divided by 23 y کی value آگی 12 divided by 23 x کی value بھی y کی value بھی آگی ٹھیک ہے یہ point ہمارا بس بن گیا ایک y کی value ہے 12 divided by 23 اور x کی value جو ہم نے find کی تھی 62 divided by 23 62 divided by 23 3 اچھا یہ بن گیا ہمارے بس point اچھا یہ ہے ہمارے بس point 2 اور point 1 جو ہمیں پہلے سے given ہے جس سے line pass کر رہی ہے یا line کے اوپر لائے کر رہے ہے جو ہمیں question میں given ہے اس کے coordinates ہیں 2 , minus 9 یہ دونوں points ہیں جو کے line کے پر لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ان points کے through اس line کی equation find کر نی ہے ٹھیک ہے تو یہ point 2 کیا چیز ہے point 2 intersection point ہے ان lines کا یہ جو ہم نے دیکھا تھا یہ intersection point یہ point یہ لائے کر رہے ہے اس line کے اوپر ہم نے point نکال دیا پہلے سے given ہے اب یہ دو points ہمارے پس آگئے ہیں اور ہم نے اس line کی equation find کرنی ہے تو اب ہم ان دونوں points سے پہلے slope find کر دیتے ہیں اس line کی slope y2 minus y1 over x2 minus x1 ہو جائے گی slope is equal to 12 by 23 minus into minus 9 plus 9 ہو جائے گا divided by x2 minus x1 x2 62 by 23 minus 2 صحیح یہ میں نے point 2 لیا یہ point 1 لیا یہ y2 y1 x2 x1 صحیح اب اس کو solve کرنا ہے تو 12 by 23 plus 9 اس کا LCM لے لیتے ہیں 23 LCM آجے گا صحیح تو اوپر کے آئے گا 12 plus 9 into 23 یہ 207 بن گیا اور اسی طرح نیچے بھی LCM ہم لے لیتے ہیں 60 یہ 23 آجے گا 62 اسی طرح آجے گا minus 2 into 23 is 46 6 اچھا اب یہ 23 23 سے cancer کر دیتے ہیں تو ہمارے بس یہ بن 207 plus 12 12 plus 207 divided by 62 minus 46 یہ اس کی slope بن جاتی ہے 2 19 divided by 16 اچھا اب slope تو ہمارے بس آگی M ٹھیک ہے M 1 یا P2 ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ slope use کرتے ہیں point slope form میں put کرتے ہیں اور line کی equation find کر لیتے ہیں تو P1 میں use کرتا ہوں اور slope use کرتا ہوں ٹھیک ہے تو point slope form کیا تھا M x minus x 1 is equal to y minus y 1 صحیح تو m کی y minus y 1 y 1 minus 9 ہے تو یہ plus 9 ہو جائے گا اچھا اب اس equation کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو 16 سے multiply کر دیتے ہیں دوسری سائٹ پہ تو یہاں پہ 2 1 9 اسی طرح رہے گا into x minus 2 is equal to 16 into y plus 9 صحیح اب یہ 2 1 9 ملٹیپلی ہوگا تو 2 9 x minus 2 1 9 into 2 یہ ہمارے بس مالکیا 44 38 اور 16 کو y 16 y plus 16 9 z 144 اچھا اب اس equation کو مزید simplify کرتے 2 1 9 x minus 16 y ٹھیک ہے یہ 16 y کو میں left سائٹ پہ آتا minus 4 38 minus 144 is equal to 0 اچھا یہ تو x اور y کی term مستی طرح رہیں گی minus اب ان دونوں کو add کر دیتے یہ بن جاتا ہے 5 82 is equal to 0 تو یہ required equation ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں ایک point دیا تھا اور سات میں دو intersection lines تھی جو کہ اس line کے اوپر آ کر انٹرسیکٹ کرتی تھی جس کی ہم نے equation find کرنی تھی تو یہی required line ہے جس کہ ہم نے equation find کرنی تھی تو یہ question number two ختم ہوتا ہے